پور مادمک ویڈیالے راوت پار شالہ میں نئے سطر کے اوسر پر اسکول کے بچوں کا تلک واپوش ورشہ کر سواگت کیا گیا ہے جس کے سنبند میں ویڈیالے کی سہائے کا دیہاپکہ سنگیتہ سنگھ نے بتایا کہ نئے سطر کے اسکول میں بچوں کے لیے شکروار سے ہی تیاری شروع کر دی گئی تھی اور اسکول کو سجا دیا گیا تھا کیونکہ اسکول کے بچے نئے کچھا میں جانے پر بہت اتصاہیت ہوتے ہیں وہ سال بھر محنت کرتے ہیں اگلی کچھا میں جانے کے لیے اس لئے آج صبح جب بچے اسکول آئے تو ہمیں لوگوں نے بچوں کا آرتی اتار کر پوش ورشہ کر سواگت کیا گیا جس سے سبھی بچے بہت خوش تھے ہم لوگوں کے پراتھمکتہ ہے کہ سبھی بچے محنت کریں اور آگے بڑھیں اس سبھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے پور مادمی کی ویڈیالی راوت پارشالہ کی ساہیک ادھیا پہ کا سنگیتہ سنگھ نے کہا جے جے بچے جو آج آئے ہیں صبح تو ہم لوگوں نے کل سے ہی ان لوگ کے لیے تیاری سٹارٹ کر دی تھی اور اسکول کا ڈیکوریشن سٹارٹ کر دی تھی بچے بڑے اتصائیت ہوتے ہیں وہ سال بھر محنت کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب ہم دوسری کلاس میں جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس لیے پہلے سے ہم لوگوں نے بھی اپنے سکول کو ڈیکوریشن سٹارٹ کر لیا تھا اور آج سبح جب بچے آئے ہیں نئی ککشا کے لیے تیار ہو کے بڑے اتصائیت ہو کے آئے تو ہم لوگوں نے بھی ان کو آرتی اتار کر تلک لگا کر اور پوش پر برشا کر کے ان کا سواگت کیا بچے بڑے ہی اس سے خوش رہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز ہم پہ سال بھر تو محنت کرتے ہی ہیں لیکن پہلے دن بڑے پیار سے ہمارا اتصاہ بردن کرتے ہیں تو انہیں بھی اپنی ککشا کے پرتی اور اپنے پڑھائی کے پرتی اور سکول کے پرتی جب لگا ہوتا ہے تو وہ محنت بھی اور اچھا کرتے ہیں اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس ککشا میں بھی گئے ہیں اب اس ککشا کے اکارڈنگ وہ پورے سال محنت کریں اور بھوشی میں ایک اچھے ناغرک بن کر دکھائیں میرا نام سنگیتا سنگھ میں سہائے کا دیاپاک ہوں کپوزیٹ پورم آدمی کردیالے راوت پاٹ شالہ نگڑ چھتر گو رکھو